اگر گھر کے اندر کھٹمل بہت زیادہ ہوں کوکروج بہت زیادہ ہوں اگر گھر کے اندر کھٹمل بہت زیادہ ہوں کوکروج بہت زیادہ ہوں تو ان کلمات کو جو میں آپ کی سامنا بتلانے جا رہا ہوں تین مرتبہ پڑھ کر سوئیں انشاءاللہ سممہ انشاءاللہ کھٹمل آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے کوکروج آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور آپ ان کلمات کو کسی پرچے پر لکھ کر ان کمروں کے اندر جن کمروں کے اندر یہ کھٹمل اور کوکروج ہے مثال کے طور پر گھر کے اندر چار کمرے ہیں چاروں کمروں کے اندر کھٹمل ہیں کوکروج ہیں تو آپ چار پرچے بنائیں چاروں پرچوں پر ان کلمات کو لکھیں اور ان کمروں کے اندر ان کلمات کے اس نقشے کو ان کمروں کے اندر لگائیں اور اکتالیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور گھر کے چاروں کونوں پر پانی کو چھڑکیں اور جب سوئیں تو اپنی چار پائی کے چاروں پائیوں پر اسی طرح گھر کے چاروں کونوں پر کمروں کی چاروں کونوں پر اس پانی کو چھڑکیں یہ عمل آپ کو اکیس دن تک کرنا ہے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آپ کے کھٹمل کوکرو سب بھاگ جائے وہ دعا یہ ہے اس دعا اکتالیس مرتبہ پانی پر دم کر کے چاروں کونوں پر پانی کو چھڑکیں اور اس کلیمے کو آپ کسی پرچے پر لکھ کر نقشے کی شکل میں آپ ان کمروں کے اندر لگائیں جن کمروں کے اندر کھٹمل یا کوکرو جائیں انشاءاللہ کھٹمل آپ کے دور بھاگ جائیں